کورونا نے وفاق حکومت کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے وائرس نے بجٹ کے تمام اعداد و شمار کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیا ہے آندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری حکام کے لیے درد سر بن گئی ہے وفاق حکومت کے لیے کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث آندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری میں بھی شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں زمان مالی سال کے لیے تمام اقتصادی اہداف متاثر ہونے کی وجہ سے اگلے بجٹ کے حوالے سے اقتصادی اہداف کا تاجین بھی مشکل میں پڑ گیا ہے ابھی تک اگلے بجٹ کی تیاری کے لیے درد کی سرکاری شرح تبادہ و قیمت کا اعلان بھی نہیں ہو سکا ہے جس کے باعث وزارتوں اور ڈیویجنز کو اگلے مالی سال کے بجٹ کا تخمینہ لگانا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ کورونا وائرس کے بعد تعدہ ہونے والی صورتحال نے ان اعداد و شمار کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال ملکی معیشت کو دو تیرہ سو ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا ہے جس کے جی بی پی، ریبنیو، بجٹ خسارے، درامدات اور برامدات، ادائیوں کے توازن اور جرتی خسارے سمیت دیگر تمام اقتصادی اہداف حاصل ہونا مشکل ہو گیا ہے ادھر عالمی بینک، آئی ایم ایف اور ایش ای ترقیاتی بینک سمیت دیگر عالمی مالیاتی داروں کے طرف سے سادی اہداف میں منصر اجھان کی پیشگوئی کی گئی ہے جبکہ عالمی ریٹنگ کے دارے موڈیز کی پیشگوئی بھی یہی ہے کہ نمام آلیس سال کے دوران پاکستان کے چرائے نمو دو آشاریہ نو فیصد کے بجائے دو آشاریہ پانچ فیصد رہ جائے گی موسیقی